ایمز جمہ جلد جلد مکمل کریں ڈاکٹر جتندر سنگھ کی ڈبل شفٹو میں کام کرنے کی حید آیت سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر مملکہ ڈاکٹر جتندر سنگھ نے جمہ میں ایمز پروجیکٹ کی تعمیر کا جائزہ لیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ جلد ہی جمہ صوبہ میں بہتر صحت سولیات میسر ہوں گی دہشت گردی وہ دیگر جرائم کا انصداد جمہ کشمیر میں پہلے فنگر فرنٹ بیرو کی قیام کو منظوری جمہ کشمیر کی حکومت نے یو ٹی میں پہلے فنگر فرنٹ بیرو کی قیام کو منظوری دی تاکہ کانون نافذ کرنے والی اجنسیوں کو موجودہ ریکارڈ کے ساتھ کراس سنگھ فنگر فرنٹس کا حوالہ دینے میں مدد ملے اس طرح مجرمانہ ریکارڈ کی جانچ میں آسانی ہوگی شہر تو شمار بننے کے قریب لیکن کچھلا ٹھکانے لگانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی دستیاب نہیں منصف الحدود میں تھوز فضلہ کا حجم دوہزار تیس تک تین گونا بڑھ جائے گا ہٹ اینڈ ارنڈ کیسو میں دس برس کی مجوزہ سزا ٹرانسپورٹروں کی ملک گیر ہر تال شروع جمہ احجاج وادی کے ٹرانسپورٹروں کی حمایت ملک بر میں ٹرانسپورٹروں نے بھارتیہ نہائی سنتہا کے تحاتی ہٹ اینڈ رنڈ کیس کے لیے سات لاکھ جرمانے اور دس سال قید کی سزا کے نئے موجودہ قانون کے خلاف ملک گیر ہر تال شروع کر دی ہے جونئر انجنر برتی امتحان پیفر لیک ماملہ سی بی آئی کی پندرہ ملزمان خلاف چار شیٹ داخل سی بی آئی نے پیر کو کہا ہے کہ اس نے جمہ احجاج و کشمیر کے جلشکتی محکمہ میں جونئر انجنر سیول کی برتی کے لیے تحریری امتحان میں بے ذابتگی ان سے مطالق ایک ماملے میں پندرہ ملزمان کے خلاف چار شیٹ داخل کی ہے سینٹرل بیرو آف انویسٹگیشن نے جمہ احجاج و کشمیر انتظام احجاج دارخواست پر گزشتہ سال نو جنوری کو کیس درج کیا تھا اور یہ امتحان جمہ احجاج و کشمیر سیولیس سیلیکشن بورڈ نے منقض کیا تھا کشمیر میں یک بستہ رہا تھے ٹھنڈ برقرار سرنگر میں منفی پانچ اشاریہ دو پہلگام سرد ترین جگہ جمہ احجاج و کشمیر میں شدید سردی کا سلسلہ جاری ہے اور وادی کے گرمائی دارالحکومت میں پیر کو نئے سال کے پہلے دن درج حرد منفی پانچ اشاریہ دو ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا مرکمہ موسمیات نے بتایا کہ سرنگر میں کم از کم درج حرد پانچ اشاریہ دو ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا یہ موجودہ چلے کلان میں اب تک ہی سرد ترین رات ثابت ہوئی ہے دفعہ تین سو ستر فیصلہ آئین و قانون کے مطابق دیا آزاد معاشرے میں لوگوں کو اپنی رائے دینے کا حق حاصل چیپ جیسٹس چیپ جیسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندر چوڑ لے پیر کو سپریم کورٹ کے آئین کے آرٹیکل تین سو ستر کو منصور کرنے کے فیصلے پر تنازہ کو مزید ہوا دینے سے انکار کر دیا جس نے سابقہ ریاست جمعہ کشمیر کو خصوصی درجہ دیا تھا انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون کے مطابق مقدمہ کا فیصلہ جائج سائبان ہی کرتے ہیں